موسیقی اللہمہ کنے والی جکل خجت ابن الحرشن اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں ولایت کی مبدت کو سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے رب زدنی علماء سارے ملکے بلند آواز سے صلوات پڑھو اللہمہ کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں اللہمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی شرف الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکر ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہرتا بالکہرے والکہرے والکہرے کا یا قہارو والچلی یا قاہرالدو بے یا والی الولی یا مظہرالعجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی شلوات کوشش کریں جسے جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللہمہ دعا رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد والے محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق پوری کائنات میرے مرشد حسین کے سپرد کرنے والا رب آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام میرے لفظ کائنات کا مالک کربلا والوں کے شدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جو مومنین حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے مالک بانی مجلس کی مسید جمیلہ صفع ازا خرچ اخراجات لنگر نیاز کربلا والوں کے شدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے مالک مرہوم کے درجات بلند فرمائے مرہوم کے گناہانے شغیرہ و قبیرہ ماف فرمائے مالک ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا اور ضرور کہیے گا مالک جلد جلد ہمارے پردے والے وارش کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اللہم سکھی رہیں سلامت رہیں عباد رہیں سوائے غم اولاد مصطفیٰ کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھیں حسین علیہ السلام کی پاک اممہ آپ کو آباد و شاد رکھیں حکم تھا جناب محترم علامہ عبدالخالق صدیقی صاحب کا اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہو مجھے نہیں لگتا کہ مجلسیں کسی مجمع کی محتاج ہوتی ہیں اس گھڑی اس وقت جن کی منظوری تھی اس بارگاہ میں وہ تشریف فرما ہے جب جب منظوری ہو جائے گی جس جس وقت میں بندے نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہے اس وقت میں سارے بندے واپس آ جائیں گے جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے بڑا مجمع ہے کافی مجمع ہے آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھئے گا اور ہمارے ہاں ویسے بھی نفری کی بات ہے ہی نہیں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ہمارے ہاں کم یا زیادہ کی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ چاہے بہتر ہوں لاکھوں کے مقابلے میں بھاری ہوتے ہیں صرف وہ حسین والے ہونے چاہیے اگر آپ مہربانی کریں ایک ایک قدم سارے عزدار باطمی ذرا ممبر سے بلا فصل ہو جائیں تو میں آپ کو ذہمت دوں بسم اللہ تھوڑا تھوڑا گیا جو باوازِ بلندتا صلوان باوازِ بلندتا صلوان شکری رہیں سلامت رہیں عباد رہیں دھیر سارا سفر کیا ہے دھن تھی بڑی شدید دھن تکریباً بارہ ایک وجہ میں چلا ہوں گھر سے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شائر آدمیوں مجبوری ہے میری جب تک آپ میرے ساتھ ہوں ہاں نہیں کریں گے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات کسے سمجھ آرہی ہے اور کشے نہیں آرہی جو مصرے مجھے سیدہ صلی اللہ علیہہ نے عطا فرمائے ہیں چار مصروں سے آغازِ مجلس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سننے پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ مجھے کس شمت لے جائیں گے اس مقام پہ اس شہر میں ان چہروں میں میرا پہلے سان سے میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آ پائے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا ہوں کوشش کیجئے گا تھوڑا تھوڑا مزاج ملانے کی اگر مزاج مل گئے برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ سنیں سکھی رہیں اجازت دے جی علامہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں چار بالکل نئے مشرے پڑھنے لگاؤں اس کے بعد دیکھتے ہیں کس شمت جانا ہے بڑی تعریف کی ہے علامہ صاحب نے آؤ جی جناب منتظر ابباس جعفری صاحب مجھا بڑا پیارا بھائی ہے اجازت ہے جی چار مشرے آپ کی نظر دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا جس اندار سے آپ نے مصرہ سنا ہے مولا کی قسم میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن کمال ہے دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہے مشرے کین بولے گا دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہے مشرے کین میں اگلا مصرہ یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہے مشرے کین بولے گا اور قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ حیدر اسے خبر ہے سنا پر حسین بولے گا بھئی کیا کہنے اعال محمد آپ کو سلامت رکھیں بھئی چیزہ جی آپ کی کیا بات مالک آپ کو سلامت رکھیں دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شہے مشرے کین بولے گا قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ حیدر اسے خبر ہے سنا پر جسے پتا ہے حسین بولے گا وہ بولے اسے خبر ہے سنا پر حسین بولے گا جو بندے چپ کر گئے ہو مشرے میرے نہیں جو چار مشرے میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یاد آگئے مجھے مشرے ہیں زاکر اہل بیت جناب غلام کمبر شیخ پورا انہوں نے کہا تھا شام کے بازار میں نوک نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ کے یزیدیت سے کہہ رہے تھے ہے زندگی میرے تابع تب ہی میں زندہ ہوں ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اللہ ہو اکبر آل محمد کشی کا مہتاز لگا حیداری جس بندے کا ہاتھ کم از کم نماز میں کھلتا ہے وہ ہاتھ بلند ہونا چاہیے حیداری بھئی کیا بات آل محمد صدیقی صاحب یہ تو کوئی لکھنیوی مجمع ہے مولا کی قسم ہے مجھے تو دنیا پر لگی نہیں رہا ہاں مجھے تو کوئی لکھنیوی مجمع لگ رہا ہے کمبر صاحب نے کہا تھا شام کے بازار میں نوک نیزہ پہ حشین قرآن پڑھ کے یزیدیت سے کہہ رہے تھے ہے زندگی میرے تابع تب ہی میں زندہ ہوں قذابی ہے میری باندی جب ہی میں زندہ ہوں حشین نیزے پہ پڑھ کے قرآن کہتے رہے یزیدیت کو بتا دو اب ہی میں زندہ آل محمد مالک آپ کی زندگی اعتراض حشین کی یمہ سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں پاک سیدہ صدیقی صاحب سلامت رکھیں بھائی جان آپ جوان ہیں یہ بزرگ ہے وہ جوان یہ بزرگ ہے وہ بزرگ ہے تمہیں تو پتا ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ مرہ خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے کعبہ کی طرح مو کر کے نواد پڑھتے ہیں ایک لاکھ چو بیس ہزار پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے یہ بچے مجھے دعا دے رہے ہیں انہیں کیا پتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی کے منکروں پہ کر کے لانت اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ ہم نازے جلی سے پیار کرتے ہیں کبھی بزم حسینی میں تو آکے دیکھ لے ملا میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار آپ کے کیا کہیں امام مشاہم دیما پچھے بندے حد چاہو حیداری آپ کے کیا کہنے سدیکی صاحب مولا زندگیدر لو بھئی مولا گواہی منبر پہ کھڑا دھیر سارا سفر لیکن میں نے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ چلو کوئی آسان سی چیز پڑھوں گا اور وقت گزر جائے عبادت ہو جائے لیکن آپ کی سماعتیں دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ایسا ٹاپک پڑھوں جو ممبر سے بہت کم پڑھا گیا ہے میں نے کم بز کم کسی ذاکر سے یہ ٹاپک نہیں سنا شاید کسی نے پڑھا ہو اور یقینا پڑھا گیا ہوگا میری ذاکری کی عمری کتنی ہے میں چودہ سال سے پڑھوں ذاکری چودہ سو سال سے ہو رہی ہے خسین کا ذکر چودہ سو سال سے ہو رہا ہے یقینا پڑھا گیا ہو گیا لیکن ہر بندے کا اپنا انداز ہے میں آپ کے آسرے پہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات سنو لیں گے آپ کی سماعت کمال ہے آپ کے آسرے پہ ایک بات شروع کر رہا ہوں اور جیسے سمجھ آئے اس پہ واجب ہے وہ میرے ساتھ بولے دربار سجا ہوا تھا حسنین شریفین کریمین امامین عظیمین نورین نیرین کے پاک نانا کا صدیقی صاحب اس جملے پہ دعات یہ معنی رکھتی ہے مولا کی قسم ہے دربار سجا ہوا تھا بطول کے بابا کا دربار سجا ہوا تھا علی کے سردار کا حسن اور حسین کے پاک نانا کا دربار سجا ہوا تھا رسول ممبر پہ بیٹھے تھے اگر توجہ ہو گئی نا مجلس سننے والی نہیں نقش دل پہ لکھنے والی ہے اور مجلس جات مولا کی قسم ہے غازی کا علم ہے میرے سامنے میں وہی پڑھ رہا ہوں جو محمد کی بیٹی نے مجھے عطا کی جائے اور مجلس سننا نا یاد کرنا یہ مجلس ساری زندگی کام آئے گی میں وعدہ کر رہا ہوں ممبر سے رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں وزیر بیٹھے تھے مشیر بیٹھے تھے صحابی بیٹھے تھے دربان بیٹھے تھے مہمان بیٹھے تھے میزبان بیٹھے تھے یعنی چاند ممبر پہ تھا ارد گرد ستارے چمک رہے تھے اللہ اکبر جو ہاتھ بلند ہوا ہے وہ کبھی کسی کا مہتاج نہ ہو جو ہاتھ مکروض ہے علی کا وہ بلند ہو جانے چاہیے تھا جی صدقہ دہما پھائی جا سکھی رہو سلامت رہو آباد رہو مولا خوش رکھے آپ کو یعنی چاند ممبر پہ تھا ارد گرد شتارے چمک رہے تھے رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے دنیا پروہ لو اس جگہ کے نام کیا جی سبیس سکھوالو میری بات لوہ دل پہ محفوظ کرنا ضائع نہ کر دینا رسول ممبر پہ بیٹھے تھے یہ اتانک جناب مظاہر علیہ السلام مجھ سے پہلے بات نہ سنی ہو تو معذرت میں پڑھ کے پڑھتا ہوں میں کتاب پڑھتا ہوں مولا کی قسم کتاب پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں اتانک جناب مظاہر علیہ السلام رسول کے دربار میں داخل ہوئے مظاہر نے رسول کو سلام کیا کائنات کے رسول نے جواب دے کہ مظاہر کل تجھے تیری زوجہ نے کہا تھا کہ محمد سے کہیں ہمیں بیٹا آتا کریں ہائے 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 اللہ اکبر زندگی اندرات امام مسائن دیمہ سلامت رکھ جی میں لکوری پڑھتا ہوں کائنات کے رسول نے جواب دے کہا مظاہر کل تجھے تیری زوجہ نے کہا تھا یار یہ دو بندے کس حیال میں آپ میرا پتر میرے پاسے بیکھو مولا تونوں سلامت رکھے مظاہر کل تجھے تیری زوجہ نے کہا تھا کہ محمد سے کہو ہمیں بیٹا آتا کریں مظاہر نے کہا جی بلکل ہنڈر پرسنٹ کہا تھا سو فیصد کہا تھا لیکن آپ شفر میں تھے تبلیغ پہ تھے میں نے سوچا کل جاؤں گا سلام بھی کروں گا سلام بھی کروں گا سوال بھی کروں گا کائنات کے رسول نے مسکر آ کے کہا مظاہر سلام ہو گیا سوال کی ضرورت نہیں اللہ ہو اکبر پچھلے بندے حجہ اور علکے امام اسحین بھی محبت دیا رکھے مولا کیسے نہ محتاج نہ کریں میں نے سوچا کل جاؤں گا سلام بھی کروں گا سوال بھی کروں گا رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے مظاہر سلام ہو گیا سوال کی ضرورت نہیں ہم کریم ہیں اس میں یار پہ جا کے پھر یہاں آ جانا یہ کونسی اچھی بات ہے کریم آپ نہیں سنے گے تو کون سنے گا سخاوت کے لیے دو لفظ رائز ہیں ایک سخی ایک کریم سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد خالی نہ لوٹائے کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے دے دے آئے 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 اللہ اکبر آل محمد تمہاری جندگی اندران فرمائے کائنات کی مالکن تمہیں سلامت رکھیں جی 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 رسول نے کہا سلام ہو گیا سوال کی ضرورت نہیں ہم کریم ہیں جا اگلے سالیشی دن اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا جا اگلے سالیشی دن اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا جب اللہ تجھے بیٹا دے اسے غسل دینا چادر میں لپیٹنا آزان کہنا اکامت کہنا یہاں تک کائنات کا رسول پہنچا مظاہر نے دونوں ہاتھ باندھیے اللہ کی کلی رحمت کی بارگاہ میں محمد کی طرف دیکھے کہا تیری نبوت کی قسم یقین ہو گیا بیٹا مل گیا شاباش 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 مجلس جنت بن گئی ہے حسین کی قسم ہے میرا دل بڑا ہوگی سارے رلگے حد جاؤ حیدر صدیقی صاحب غازی کے علم کی قسم ہے میرا دل بڑا ہوگی ہے میرا کنفیڈنس بہال ہوگی ہے تھوڑے مجمع کا بلکو لے ساس ہی ختم ہوگی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کروڑوں کا مجمع اور ہے بھی کروڑوں کا ہمیں لگر نہیں آرہا پتہ نہیں کون کون حسین کے اس ذکر میں بیٹھا ہوا ہے جسے ہماری خاکی آنکھ دیکھ نہیں سکتی جو بندہ نجیب و ترفین شیعہ ہے جس بندے کی ماں شیعہ ہے اس بندے سے داد چاہیے جسے سمجھ لائے اس کا مقدر میرا نصیب ہاتھ پانک کہتا ہے تیری نبوت کی قسم یقین ہو گیا بیٹا مل گیا یا رسول اللہ کر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں جی صدقہ جعبا بھائیدر جی صدقہ جعبا بھائیدر جی صدقہ جعبا بھائیدر تو قبر تک ممنون رہوں گا مشکور رہوں گا دعائیں کروں گا اگر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی بڑا بڑا شکریہ ہوگا حسین کی قسم ہے بھائی پھیر اللہ اور میں نے یہ جملہ کہا ہے اور مجھے نہیں پتا کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا رہا جو بندہ حسینی ہے جس بندے کو مانے نادی علی پڑھ کے دون پھلایا ہے اس میں واجب ہے وہ میرے ساتھ بولے یا رسول اللہ مظاہر محمد سے گہر ہے یقین ہو گیا بیٹا مل گیا اگر مہربانی کریں نام بھی بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ کا حبیب ہوں وہ میرے حبیب کا حبیب ہوگا اللہ اکبر جی صدقہ جمع جی دوڑے حتھانو سلامے دوڑی یا ماں مانو سلامے پاک سیدہ سلامت رکھیں مولا کی شدہ محتاج نہ کریں توپک سمجھ آگے میں کیا بنوں رسول نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کا حبیب ہوں مظاہر سے محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ کا حبیب ہوں وہ میرے حبیب کا حبیب ہوگا مظاہر گھر چلے گئے سال گزر گیا اللہ نے بیٹا دیا نام حبیب رکھا کیا بن گیا سارے بولو جسے سمجھ آئے وہ بولے کیا بن گیا مظاہر گھر چلے گا سال گزر گیا اللہ نے بیٹا دیا نام حبیب رکھا جب حبیب آٹھ سال کا ہوا ہے صدیقی صاحب آپ نے میرے ساتھ سیکنوں مجلسے پڑھئی ہیں حسین کی قسم آپ کو بھی پہلے میں نے جب مجلس نہیں سنائی اور آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ بستر پر دعا کریں گے میں لیے کائنات کے رسول نے دعا دی مظاہر کو اللہ نے بیٹا دیا نام حبیب رکھا جب حبیب آٹھ سال کا ہوا ہے نا وطیرہ تھا حبیب کا حبیب نماز تحجد گھر میں پڑھتا تھا نماز تحجد پڑھ کے حسین کے دروازے پہ آتا تھا شاباش مولا کی قسم ہے دلزادی ہو گیا ہے حسین بھی ماں تو انہوں کی سیدہ مہداد نہ کرے پاک شیدہ تو انہوں سلامت رکھن حبیب نماز تحجد گھر میں پڑھتا تھا نماز تحجد کے بعد دروازے پہ آتا تھا حسین کا سلام کرتا تھا حسین کے سلام کے بعد مسجد نبی جاتا تھا نماز فجر پڑھتا تھا یعنی پہلے حسین کا سلام پھر اللہ کا سلام اللہ سلام قبول ہی اس کا کرتا ہے جو حسین کو سلام کر کے آئے حسین کے بغیر اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے نہ سلام قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے نماز تحجد گھر میں پڑتا ہے نماز تحجد کے بعد حشین کے دروازے پہ آتا ہے حشین کا سلام کر کے مسجد لبی جاتا ہے مجھے نہیں پتا کس بندے کے سر سے عاصف کمال کی بات گدر جائے اور کس کے سہنے دل میں اتر جائے جس بندے کے دل میں حشین رہتا ہے اسے دعا جائے پاکیوں کی اپنی مردی کی بات ہے یہ وطیرہ ہے حبیب کا اب حشین کا وطیرہ کیا ہے حشین نماز تحجد گھر میں پڑتے ہیں نماز تحجد کے بعد اپنے دروازے پہ حبیب کا انتظار کرتے جس بندے کے اندر ہے علی واجب سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کرے پورا سہر سنے حیدری جی بھائی جان ہم سلام کر رہوں حشین کی اممہ آپ کو سلامت رکھے اب حشین کا وطیرہ کیا ہے حشین نماز تحجد گھر میں پڑتے ہیں نماز تحجد کے بعد اپنے دروازے پہ حبیب کا انتظار کرتے ہیں اور یار یہ کوئی چھوٹا فضائل ہے نبی حسین کا انتظار کرتے ہیں حسین حبیب کا انتظار کرتا ہے میرے بڑے پیارے بھائی بڑے باپ کے عزددار بیٹے عزددار زاکر میرا بڑا پیارا بھائی ہمارا بچ پہ نکٹھے گزرا ہے جنابِ عزددار باس صاحب میرے بات منتظر باس پڑھیں گے پھر عزددار باس صاحب پڑھیں گے اور بات دونوں زاکرین کی نظر کر رہوں حشین نماز تحجد گھر پڑتا ہے نماز تحجد کے بعد اپنے دروازے پہ حبیب کا انتظار کرتا ہے حبیب نماز تحجد کہاں بیٹھے ہو جس بندے کو یہ بات یاد ہے کہ آج تک مجلسِ حسین میں بولنے پہ دل نہیں کیا میں شیعہ تھا اور نہیں بول سکا وہ بندہ میرے در دیکھے حبیب نماز تحجد گھر میں پڑتا ہے نماز تحجد کے بعد حسین کے دروازے پہ آتا ہے حسین کا سلام کرتا ہے حسین کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے حسین حبیب کی انگلی پکڑ کے مستد نبضی کی طرف چلتے ہیں آگے آگے حسین پیچھے پیچھے حبیب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے حبیب جو بندہ مسلح پہ علی و علی اللہ پڑتا ہے اس سے میری بات ہے جو آل محمد کو سوچتا ہے اس سے نہ دعا چاہیے نہ دعا چاہیے جو بندہ صرف آل محمد کو مانتا ہے وہ مجھے دعا بھی کرے اور دعا بھی دیا گیا کہ حسین پیچھے پیچھے حبیب عزت علی کی قسم مدینہ کے ہزاروں بندوں کی ہزاروں نگاہوں نے ہزاروں پار یہ مندر دیکھا جہاں سے حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں پہ حبیب سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر مالک جندگی اندلاز فرمائے ہزاروں بندوں کی ہزاروں نگاہوں نے ہزاروں پار یہ مندر دیکھا جہاں سے حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں پہ حبیب سجدہ کرتا ہے حسین کے قدموں کے بوسے لیتا ہے حسین کے نقصے پاس امتا ہے یہ غازی کے علم پر ذرا ہاتھ ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں جو محمد کی بیٹی نے مجھے عطا کی جائے میں نے کتاب نہ پڑھی ہو میں مجرم کوئی بندہ برداشت نہ کرے میں اس سے معافی چاہوں گا تاریخ اسلام میں اللہ کی کائنات میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے حسین کے قدموں کے نقص چومے ہیں پہلی شخصیت کا نام ہے حبیب ابن مظاہر دوسری شخصیت کا نام ہے عباس ابن علی پہلی شخصیت کا نام ہے عباس ابن علی دونوں کو قدموں کے نقص چومنے کے سلے میں حسین انعام سے نوادہ ہے پہلے کو طبیب نینوا بنا دیا دوسرے کو علمدار کربلا بنا دیا اللہ اکبر سارے 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 مل گئے سکھی رہو ہاں دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے حسین کے قدموں کے نقص چومے ہیں پہلا حبیب ہے دوسرا غازی ہے پہلے کو حسین نے طبیب نینوا بنا دیا دوسرے کو علمدار ہے اچھا یہاں سے مولا کی قسم ہے کم بز کم مجھے گھنٹہ چاہیے طبیب اور علمدار کی وضاحت کے لئے لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا پھر آوں گا یہیں سے مجلے شروع کر دوں گا حبیب طبیب اکربلا ہے اس جملے پہ جو بندہ بولا کب اٹھا کچھ دعا کروں گا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حبیب طبیب بنا کب ہے حبیب پتا ہے طبیب کسے کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو موالج حکیم چارہ گر دوا دینے والا علاج کرنے والا پٹی لگانے والا ڈاکٹر حکیم چارہ گر کو کہتے ہیں طبیب حبیب طبیب بنا کب ہے کوفے کے بازار میں میرسم خجوریں بیچ رہا تھا شاہ باش بولنا میرے صاحب جنہیں زبان علی جنب علی اللہ کے صدقے میں ملی ہے کوفے کے بازار میں علامہ صاحب میرسم خجوریں بیچ رہا تھا یہ اچانک بازار سے کائنات کی امیر کا گزر ہوا میرسم کی نگاہ پڑی میرسم نے علی کو کائنات کے امیر نے جواب دیا میرسم نے علی کے قدموں پہ بوسا دیا علی نے اللہ والی آنکھوں سے میرسم کا چہرہ پڑھا میں لانت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو اللہ کہتا ہے علی اللہ نہیں اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے اللہ وہ ہے جسے آل محمد سجدہ کرتے ہیں اللہ وہ ہے جسے محمد کی بیٹی سجدہ کرتی ہیں علی اللہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے علی سے کہا ہے تو وجہ اللہ ہے تو این اللہ ہے تو لسان اللہ ہے تو نفس اللہ ہے تو جمب اللہ ہے علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ نے کہا ہے علی نے اللہ والی آنکھوں سے میشم کا چہرہ پڑھا دیکھنا میرے طرف کائنات کے امیر نے میشم کی طرف دیکھے کہا میشم مجھے یہ تیرا کاروبار پسند نہیں میشم مجھے یہ تیرا کاروبار پسند نہیں میشم کہتا ہے مولا اب کیا کروں خجوریں نہ بیچوں تو کیا کروں بوڑا ہو گیا ہوں ضعیف ہو گیا ہوں اتنی عمر ہو گئی ہے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ عمر بیکار سی شاہ ہے عمر بیکار سی شاہ ہے اس نے نبیوں کے ساتھ وفا نہیں کی عمر نے بھی کبھی کسی کے ساتھ وفا کی ہے مولا بوڑا ہو گیا ہوں ضعیف ہو گیا ہوں حسین دیا پتران دی قسم میں گل داد علی نہیں گل عطا لیے تو دعا لیے جہرے بندے دے اندر حسین ہویا نہ بولیا میں تکلیف ہوئے کی میری گل زائے نہ کرے دے میشم کہتا ہے مولا پوڑا ہو گیا ہوں اب خجوریں نہ بیچوں تو کیا کروں علی فرماتے ہیں آج کے بعد تو خجوریں نہیں بیچے گا جا آج سے میں تجھے حکمت عطا کرتا ہوں شاباش 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 آل محمد تمہیں سلامت رکھیں میرسم آج کے بعد تو خجوریں نہیں بیچے گا مولا کی قسم نہ پھر کہہ رہوں بار بار قسمیں کھانا اچھا نہیں لگتا میں مولا کا زوار ہوں شپیر کا ممبر ہے گازی کا پہرہ ہے چودہ حضر ناظر ہیں یہ ماحول خود ایک قسم ہے یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں دو سفر سندھیلیاں والی پیر محل میں نے یہ جملہ کہا ہے اور مجھے نہیں پتا کتنی دیر پیر محل ہوا میں بولتا رہا ہے میں دیکھتا ہوں دنیا پر چھپی سک میں یہ جملہ کیسے سنا جاتا ہے علی فرماتے ہیں میرسم آج کے بعد تو خجوریں نہیں بیچے گا آج سے میں تجھے حکمت عطا کرتا ہوں جا میں علی وعدہ کر رہوں تو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھے گا اسے شفاہ مل جائے گی جو ہاتھ بلند ہوا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو آل محمد تمہیں سلامت رکھ جی بسم اللہ حیدری بایدان اکوری حد چاہے حیدری آپ زندہ بات آپ کی ماں زندہ بات مولا کی ازادار زندہ بات علی فرماتے ہیں میرسم آج کے بعد تو خجوریں نہیں بیچے گا آج سے میں تجھے حکمت عطا کرتا ہوں جا میں علی وعدہ کرتا ہوں تو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھے گا اسے شفاہ مل جائے گی ایک بندہ بھی بولے تھے میں راضی یا جملہ مشکل ہے لیکن قیمتی ہے علی فرماتے ہیں تو کسی سے سلام لے لے گا اور دسو کتے جائے گے تو کسی سے سلام لے لے گا اسے شفاہ مل جائے گی تو کسی سے دوستی کر لے گا اسے شفاہ مل جائے گی سیاہ بندے پہ باجب ہے بولے علی میسم سے کہہ رہے ہیں کوئی تجھ سے محبت کر لے گا اللہ اکبر کوئی تجھ سے محبت کر لے گا اسے شفاہ مل جائے گی ایک تو میں تجھے علم حکمت عطا کرتا ہوں دوسرا علم منایا عطا کرتا ہوں علم منایا یعنی علم موت تیرا جب جی چاہے گا جس بندے کو جی چاہے گا تو بتا دے گا تو فلا صدی میں مرے گا فلا سال میں مرے گا فلا مہینے میں مرے گا فلا ہفتے میں مرے گا فلا گھنڈے میں مرے گا فلا دن میں مرے گا فلا منت میں مرے گا فلا سیکن میں مرے گا علی نے میسم کو حکمت شروع کر دی عطا کر دی میسم نے حکمت شروع کر دی لوگوں کو شفاہ ہونا شروع ہو گئی میسم لوگوں کو بتا دیتا تھا تو فلان دن مرے گا اچھا پیس تک با لوگ کر جا کے بستر پہ گربٹوں کے سفر میں سوٹنا تمہارا نوکر تمہیں کیا سنا گیا میری پاس دائرے کر دینا میسم لوگوں کو بتا دیتا تھا تو فلان دن مرے گا ایک دن جناب میسم اپنی دکان پہ بیٹھے تھے میسم کے پاس میسم کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا یا میسم کی دکان کے سامنے سے حبیب ابن مظاہر کا گزر ہوا شاگرد نے کہا زمانے کو موق کا وقت بتاتے ہو وہ حسین کا نوکر جا رہا ہے اس کے بالے میں بتا سکتی ہو یہ کم مرے گا میسم مسکرہ کے کہتا ہے ایک شدہ ہجری دس محرم جمعہ کا دن حال محمد زندگی اندرال فرمائے حسین دی اممہ تو انہوں کی شدہ مرکات نہ کری جو بندہ بے اولاد ہے جملے پہ وہ دعا مانگ لے کیونکہ حبیب وہ ہے جس کے صدقے میں آل محمد نے کہا ہوا ہے جو ہمیں حبیب کا واسطہ دیتا ہے ہم اسے خالی نیل اٹھاتے ہیں اس نے کہا زمانے کو موت کا وقت بتاتے ہو وہ حسین کا نوکر جا رہا ہے اس کے بالے میں بتا سکتے ہو یہ کب مرے گا میسم کہتا ہے ایک شدہ ہجری دس محرم جمعہ کا دن حسین کے قدموں پہ شہید ہوگا انہی قدموں سے حبیب واپس پلتا میسم کی دکان کے دروازے پہ آگے میسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکر آکے کہتا ہے کوفے کا سہر ابن زیاد کی شاہی خجور کا اتراخ اللہ اکبر جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے جی بھائیدہ جی بھائیدہ جی لاکھ دفعہ جی آل محمد آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کشی کا محتاج نہ کرے میں لکھوری پڑتا ہوں انہی قدموں سے حبیب واپس پلتا میسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حبیب کہتا ہے کوفے کا شہر ابن زیاد کی شاہی خجور کا درخت علم ابباف دی قسمیں میسم کانپ نے لگ گیا کانپتا ہوا حبیب کے قریب آیا حبیب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھے علی کی عزت کا باستہ مجھے بتا یہ علم مجھے علی نے دیا ہے تجھے کس نے دیا ہے مجھے علی نے دیا ہے تجھے کس نے دیا ہے حبیب مسکرا کے کہتا ہے چون میں ہے قدم میں نے صدا ابن علی کے آپ زندہ بات آپ کی ماں زندہ بات حسین کی امہ تمہیں سلامت رکھے مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے یہ کہتا ہے یہ علم مجھے علی نے دیا ہے تجھے کس نے دیا ہے مجھے علی نے دیا ہے ابھی مسکرا کے کہتا ہے چون میں ہے قدم میں نے صدا ابن علی کے حکمت مجھے پخشی ہے ولی ابن علی نے میں حشر طلق موت بتا سکتا ہوں سب کو کیوں یہ علم دیا مجھ کو حسین ابن پانچ محرم حسین ابن علی کی عزل کی پردہ دار بیٹی نے کیا بات ہے اللہ اکبر ہاں یہ وہ شہدادی ہے جو ماں کی قبر پہ بھی رات کے اندھیرے میں جاتی ہے چاہی میرا زیادہ ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں ذاکری کا اصول نہیں بنتا اس وقت لمبا پڑھنا اصول ذاکری کے خلاف ہے ورنہ میں حبیب پڑھنے کے لیے علم غازی کی قسم ہے مجھے پانچ مجلسیں چاہیئے پھر تب کچھ میں آپ کو بتا سکوں گا کہ حبیب کون ہے میں نے خمسہ پڑھا ہے حبیب پہ سب بیس محرم سے جکم سفر میاں بالی کبھی نیٹ پہ دیکھ لینا ہم روئے نا تو کیا کریں میں تو کہتا رہا ہوں ہم روتے اس لیے ہیں کہ میراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا سامِ غریبہ مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر اتار دیں خائے 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 اس تو بڑا ہی کوئی مسائب ہوں گا ہے جب اندے سوچ رہے ہو کہ میں مسائب پڑھوں اور تو رہنے پانچ محرم اثر کے وقت علی کی عزل کی پردہ دار بیٹی نے جب اپنے خیمے میں کھڑے ہو کے بھائی کے لاکھوں دشمن دیکھے ہیں نا یار تمہیں سمجھ نہیں آئی میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی گھر جانا نا شام کو تو بہنوں سے پوچھنا کہ اگر پردیس ہو بھائی اکیلہ ہو اور بہن کو پتا چلے کہ یہ جو لاکھوں بندے ہیں نا یہ میرے بھائی کو مارنے آئے ہیں یہ میرے بھائی کو قتل کرنے آئے ہیں اس بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہے حسین کی قسمت جب علی کی بیٹی نے بھائی کے لاکھوں قاتل دیکھے ہیں نا اس وقت علی کی بیٹی نے کہا مفضہ جی سیدہ میں تیری کنیز ہوں تیری مہربانی ہے تُو کجھے ماں کہتی ہے تُو زہرہ کی بیٹی ہے اممہ مہربانی کردھا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میرے خیمے میں بلا تُجھے سمجھ آگئی تو بستر پہ روئے گا کربلا کا غریب آلیہ کے خیمے میں آیا آلیہ نے بھائی کا نامر پکبا بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین یہ جو لاکھوں بندے آئے ہیں یہ سارے تُجھے مارنے آئے ہیں ہاں ہے یہ جو لاکھوں بندے آئے ہیں یہ سارے تُجھے مارنے آئے ہیں حسین کہتے ہیں ہاں آلیہ علی کی بیٹی کہتی حسین تیرا کوئی نہیں تو بھی کسی کو بلا حسین کہتے ہیں کسے بلا اب انتخاب دیکھنا اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں علی کی بیٹی کہتی حسین میرا دل ہے حبیب کو خات لک میرا دل ہے حبیب کو خات لک علمین کے درمیان کھڑا ہوں ممبر شبیر ہے نیٹ پہ خات پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ ریسرچ کر لینا مجالس المومنین علامہ نور اللہ شوستری نے لکھا ہے اس میں دیکھ لینا جیسے مولا نے خات لکھا ہے منوان وہی جملے پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے ایک حرف نہیں تجھے سمجھ آگیا تو بسٹر پہ روئے گا غریب نے کاغذ کلم دوات منگوائی غریب نے خات لکھا ہے کربلا کے جنگل میں بیٹھ کے حبیب کو جب دوستوں پہ مشکل بن جائے نا تو وہ دوستوں کو یاد کرتے ہیں حبیب ہے عشین کے پچپن کا دوست غریب نے کربلا کے جنگل میں حبیب کو خات لکھا ہے عشین لکھتے ہیں اے مرد فقی شاید تمہیں پتہ ہے کہ نہیں میں مدینہ نہیں کربلا ہوں اللہ اکبر میری سیدہ جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا میں تیرے بیٹے کا زوار ہوں میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا عشین کی قسم ہے اگلے جملے پہ جگر پھٹ جاتا ہے میرے جگر پہ نشتر سر رہا ہے میں کیسے پڑھوں اور تو کیسے سنے عشین کہتے ہیں اے مرد فقی شاید تمہیں پتہ ہے کہ نہیں میں مدینہ نہیں کربلا ہوں لاکھوں لوگوں میں مجھے گھیرا ہوا ہے یہ سارے مجھے مارنا چاہتے ہیں میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دیتا میری مجبوری ہے میرے ساتھ پہنے بھی ہیں کر لو ماتم کر لو ماتم کر لو ماتم تمہارے مذہب میں ماتم جائے رہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر مجلس نصیب ہو نہ ہو پھر حبیب پڑھا جائے نہ پڑھا جائے اللہ اکبر میں لکھ وری پڑھتا حسین بھی امہ توڑی یہ چیخہ قبول کرے حسین فرماتے ہیں میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دیتا میری مجبوری بن گئی ہے میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں میرے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں میرے ساتھ حرم بھی ہیں حسین نے آگے غربت بھرا جملہ لکھا ہے حسین کہتے ہیں اگر میری مدد کو آنا چاہو دس محرم اصر سے پہلے آ جانا ورنہ پھر قیامت کو ملاقات ہوگی تیرے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ اللہ اکبر تجھے سمجھ ہی نہیں آیا تجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں نے پڑھا کیا ہے تیرے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ حسین ابن فاطمہ بھائی کو میں نہیں جانتا وہ کہہ رہے خط بھی لکھا اور ماں کا باستہ بھی دیا ساری زندگی لکھتا تھا حسین ابن علی اللہ جانے کتنا غریب ہو گیا حسین آج ماں کا نام خط میں لکھ رہا ہے تیرے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ غریب نے خط لکھا اے زیکر کی قسم ہے مسائب کے لیے دو گھنٹے چاہیے میں چھوڑ لوں مسائب پھر کبھی آیا تو پڑھوں گا غریب نے خط لکھا کاسد کو دیا کاسد خط لے کے کوفہ آ گیا حبیب کو خط مل گیا حبیب کوفے سے چل پڑا کربلا آ گیا حبیب کے گھوڑے کا پہلا قدم کربلا کی سرزمین بھی آیا خیام حسینی میں صدایں بلند ہوئیں اللہ اکبر علی کی بیٹی نے فضا سے پوچھا اماں فضا اب کیا ہوا ہے فضا نے رو کے کہا زینب تیرا حبیب آ گیا آن کی اماں تیرا بھائی حبیب آ گیا ہے علی کی بیٹی نے کہا اماں مہربانی کر خیمے سے باہر جا اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے حبیب سے کہنا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے حبیب بھائی میرا سلام حبیب بھائی میں تیری ممنون ہوں دو منٹ اور دو منٹ اور ممبر بھائی جان کے حوالے کرو میری حسرت رہ جائے گی حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے مضمون میں نے سالہ چھوڑ دی ہے دو جملے میں نے پڑھنے ہے اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں میری سیدادی یہ پرسہ قبول فرمالے علی کی بیٹی نے حبیب کو سلام دیا دس محرم کا دن آیا حبیب کربلا میں آ گیا میدان میں آ گیا حبیب شہید ہو گیا اب شہادت بھی نہیں پڑھ رہا چھوڑ رہا ہوں مضمون شام غریبہ سرطن سے جدا ہو گئے گیارہ محرم سر نیزوں پہ سوار ہو گئے بارہ محرم شیعہ مجھے ممبر کی قسم علی کی بیٹی کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کے پاڑار میں آیا ہے عورتوں نے پتھر مار میں شروع کر دیئے یہ قافلہ جب حبیب کے گھر کے قریب سے گزرا ہے حبیب کا چھ سالہ بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ یہ چھت پہ کھڑا ہو کے قافلے کو دیکھ رہا تھا یا علی کی بیٹی کی نگاہ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ پڑھی چہرے سے بال ہٹا کے روک کہتی عبداللہ بیٹا ماتم ماتم کریمہ ماں کی کریمہ بیٹی ہے حبیب کے بیٹے کو بیٹا کہہ رہی ہے جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہم آتم کی نیاری کرو علی کی بیٹی نے اللہ جانے ہاتھ تو یوں بندے ہوئے تھے نا علیہ جانے چہرے سے کیسے بال ہٹایا ہے مجھے نہیں پتا یہ سوچتے رہنا کہ بال کیسے ہٹائے ہیں علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ بیٹا مجھے شیعہ ممبر کی قسم جیسے پنچھی کو گرد لگتا ہے نا ہاں غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ترپا ذہن میں سوچ کی کہتا ہے مستور قیدی اور مجھے جانتی ہے کوفے کے بادار ہے سرابیوں کی محفل ہے بے غیرتوں کا حجوم ہے کوئی مستور ہے اور وہ قیدن ہے اور مجھے جانتی ہے یہ کون ہے حبیب کے بیٹے نے کافلے کو غور سے دیکھنا شروع کیا کوئی چار سالہ قیدن ہے جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں جس کے چہرے پہ تماشوں کے داگ ہیں کوئی چھ سال کا سر ہے کوئی چھ مہینے کا سر ہے کوئی بتیس سال کا سر ہے کوئی اٹھارہ سال کا سر ہے کوئی تیرہ سال کا سر ہے کسی مستور کا سر زخمی ہے کسی مستور کے رکھ سار زخمی ہے کسی مستور کے بازو زخمی ہے اپنے آپ میں سوچ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے یہ مستور قیدن مجھے کیسے جانتی ہے اللہ کرے کوئی شریف زادی نہ اجڑ گئی ہو یہ سوچ رہا تھا یا علی کی بیٹی نے پھر کہا عبداللہ بیٹا حبیب کے بیٹے نے ہاتھ بند ہے اور روگے کا قیدن کوفے کا بازار ہے تو کے دیے میں غیرت مند باپ کا بیٹا ہوں تو شرابیوں کی محفل میں کھڑی ہے تو مجھے کیسے جانتی ہے میرے نام سے کیسے واقف ہے علی کی بیٹی نے کہا صرف تجھے نہیں تیری ماں کو بھی جانتی ہوں ماتم 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 دیرے مزہم میں ماتم جائد ہے جو بندے گھر سے ماتم کرنی ہے ہو وہ سینے پہ ہاتھ مارو علی کی بیٹی کہتی صرف تجھے نہیں تیرے باپ کو بھی جانتی ہوں تیری ماں کو بھی جانتی ہوں تیرے خاندان کو بھی جانتی ہوں حبیب کا بیٹا موپے ماتم کر کے یا مولتی یا فاطمہ تو اگی چھینی محمد کی بیٹی میری مدد فرما میں آزاداروں کو مسائب کا جملہ سمجھا لوں موں پہ ماتم کر کے رو کہ کہتا ہے اگر تو مجھے جانتی ہے اپنا تعرف کروا علی کی بیٹی کہتی ماحول اس قابل نہیں کہ میں تجھے اپنا تعرف کروا ہوں مہربانی کر گھر جا اور ماں سے کہنا پردہ چھوڑ بازار آجا پردے کو چھوڑ بازار آجا حبیب کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا ماتم کرتا ہوا ماں کے سامنے آیا حبیب کی زوجہ کی نگاہ پڑی رو کہ کہتی عبداللہ یہ تیری حالت کس نے بنائیے تو رو کیوں رہا ہے عبداللہ رو کہ کہتا ہے اممہ بادار کا مندر رولا رہا ہے بی بی کہتی کیا ہوا عبداللہ کہتا ہے اممہ کوئی لٹا ہوا عجیب کافلہ ہے جو تجھے بھی جانتا ہے جو مجھے بھی جانتا ہے کوئی چار سالہ قیدن ہے کوئی چھے مہینے کا سر ہے کوئی پتیس سال کا سر ہے کوئی مستور ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے چہرہ زخمی ہے بالوں کا پردہ ہے اس نے کہا ہے اپنی ماں سے کہے گھر چھوڑے اور بادار میں آئے بھنو گے شیو حبیب کی زوجہ نے ہاتھ بند ہے روک کا بیٹا جاؤ اسے کہنا ناراض نہ ہونا میری ماں بادار نہیں آسکتی میری ماں کی مجبوری ہے میری ماں مدینے والی زینب کی گنیز ہے میری ماں علی کی بیٹی کی نوکرانی ہے عبداللہ واپس آیا علی کی بیٹی کے سامنے ہاتھ باندھ کے لوگ کہتے ہیں کہتاں ناراض نہ ہونا میری ماں بادار آجاتی لیکن میری ماں کی مجبوری ہے جو بندہ معتم کر لیتا ہے اس جملے پہ وعدب ہے وہ معتم کرے میری ماں مدینے والی آلیا کی گنیز ہے اس وقت حبیب نے لوگ نیزہ پہ آنکھیں کھولی حبیب نے کہا عبداللہ مجھے دیکھ یہ قیدن نہیں اکبر کی ماں ہے یہ قیدن نہیں غازی کی ملکہ ہے یہ قیدن نہیں علی کی بیٹی ہے عبداللہ نے ماں کو بتایا حبیب کی زوجہ پہ آدار میں آئی علی کی بیٹی کے قدموں پر سر رکھے روک کہتی اگر تو اکبر کی ماں ہے پھر مجھے بتا جب تجھے قید کیا گیا اس وقت عباس کہا تھا عباس کے سار نے پرواز کی کہا کہ لے نہ دے اور مجھے چوپ کھا گئی اور مجھے لڑنے نہیں